پارٹی کی سینئر رہنما سیکرٹر اطلاع شادیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شادیہ مری صاحبہ آپ نے سب سے پہلے تو آج یہ بتائے گا کہ بلاول صاحب کی وزیراعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو اس حوالے سے مختلف جو ہیں وہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن یہ بتائے گا کہ یہ ملاقات تیش شدہ تھی یا بلاول صاحب اور وزیراعظم صاحب کے لاہور میں ہونے کے باعث یہ ملاقات ہو گئی دیکھیں بلاول صاحب کی لاہور کی وزیٹ تھی اور لاہور کی وزیٹ کے دوران اگر وزیراعظم صاحب سے ان کے آبائی علاقے میں ملاقات ہوئی تو یہ اچھی بات ہے اور میرے خیال ہے کہ ملاقات یوں بھی ضروری ہے کیونکہ 26 آئینی ترمیم جو کہ ابھی کچھ حالیہ دن قبل ایوان سے پاس ہوئی ہے تو اس کے بعد جو قانون سازی ہونی ہے آئین کی سپیرٹ کے مطابق اس پر بھی تمام جماعتیں اس وقت بات کر رہی ہیں ڈائلوگ کر رہی ہیں کیونکہ کچھ چیزیں آئینی امینڈمنٹ کے بعد قانون کی شکل کے طریقے سے بدلنی پڑیں گی تو اس کے اوپر تمام جماعتیں آپس میں جو مشابرتی عمل ہیں اس کو جاری رکھے ہیں تو یہ اسی ہے کہ یہ ایک کڑی ہے اور وزیراعظم صاحب پہلے بھی انگیج کر رہے تھے پیپلز پارٹی سے ابھی بھی انگیج کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ نون لیگ کی جو توجہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکنان جو ہمارے وہاں پر امیدوار الیکشنز بھی لڑے ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو جیتے ہیں ان کے بھی کنسرنز کو اڈریس کریں تو ایک سلسلہ ملاقاتوں کا ہے اور ایک بار پھر ملاقات ہی ہے لیکن شازی صاحبہ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد آپ نے قانون سازی کا ذکر کیا لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ستائیسویں آئینی ترمیم حکومت لانے کی تیاری کر رہی ہے تو کیا واقعی آئینی ترمیم بھی شامل ہوں گی جو قانون سازی آگے ہونی ہے دیکھیں ستائیسویں آئینی ترمیم ہو اٹھائیسویں آئینی ترمیم ہو ترامیم کے جو بنیادی پری ریکوزٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں وہ پولیٹیکل ڈائلوگ ہے اور کنسنسز ہے آپ نے دیکھا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل ڈائلوگ کے ذریعے کنسنسز بیلڈ اپ کریں تو انہی کے ایفرد جو ہیں وہ نمائیہ نظر اور انہی کے ایفرد سے یہ ایک بار پھر ثابت ہوا کہ گفتو شنید پولیٹیکل ڈائلوگ اگر کیا جائے تو کوئی بھی چیز impossible نہیں ہے وہ بار بار کہتے آپ کو نظر آئے کہ everything is possible in politics کئی چیزیں بدلتی ہیں لیکن ہمیں بات چیت کو جاری رکھنا ضروری ہے اگر 27 ترمیم یا 28 ترمیم بھی حکومت لانا چاہتی ہے تو آپ کے توسط سے ایک بار پھر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ڈائلوگ کو یاد رکھیں پولیٹیکل انگیجمنٹ کو یاد رکھیں پولیٹیکل ریالٹیز کو آن بورڈ لیجئے اگر کام صحیح ہے اگر کام doable ہے اگر کام ہونا چاہیے تو کیوں نہیں پارٹیز آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گی شازی شہبہ پھر وہ ڈائلوگ پاکستان تیاری کے انصاف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ یہ بھی شکوا کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ بھی ہم سے ڈائریکٹ بات نہیں کی کی مولانا صاحب کے ذریعے کی گئی تو اب آگے اگر جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے دیکھیں پیپلز پارٹی کی تو یہی خواہش ہے کہ ہر جماعت ٹیبل پر بیٹھیں ہر جماعت سے بات ہو اور یہ ان کا حق ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے بطور سیاسی جماعت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذرف ہے یہ ہماری روایت ہے اور شہید موطرمہ بن عظیب بھٹو سے پہلے پرائم منسٹر شہید زلفقار علی بھٹو جب 1973 کا آئین انہوں نے وہ لے کر آئے تو اس وقت بھی انہوں نے پولیٹیکل ڈائلوگ کیا اور خوبصورتی اس وقت کے آئین کیے ہے کہ وہ متفق کا آئین ہے پھر شہید موطرمہ بن عظیب بھٹو صاحبہ نے ایک پولیٹیکل ڈائلوگ جو جس طریقے سے ایک اور بڑی جماعت کے ساتھ شروع کیا پھر ایک چارٹر ڈموکرسی کے نتیجے میں ایک نیا باپ پاکستان کی سیاست نے انہوں نے کھولا اور پھر آسفلی زرداری صاحب بطور صدر جس طریقے سے انہوں نے پریزیڈنٹ کی کرسی پہ اپنی ذمہ داری نبھائی اور سنبھالی انہوں نے ہمیشہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کو آگے رکھا اور آج وہی روایت بلاول صاحب آگے لے کر چل رہے ہیں اور یہ ایک اچھی روایت ہے بدقسمتی سے جو ایک مختصر پیریٹ پی ٹی آئے کو ملا انہوں نے بجائے اس کے کہ پولیٹیکل جو پوری ایک پولیٹیکل ریالٹیز ہیں یا پولیٹیکل سیچویشن اس کو مضبوط کرے تاکہ جمہوریت مضبوط ہو انہوں نے الٹا کیا اور یہ اب ان کو جھیلنا بھی پڑھ رہا ہے لیکن ہم ہرگز ان کے اٹیٹیوٹ سے بلکل ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے ہم کہہ رہے ہیں ہم کو آن بورڈ رکھیں ان سے بات کریں ہر پولیٹیکل ریالٹی کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ میں ٹیبل پہ رکھا جائے لیکن شادی صاحبہ ابھی رانہ سانوالہ صاحب کا ایک بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ستائیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وزیراعظم صاحب سے بات ہوئی ہے اور خاص طور پر مقصود علاقوں میں ملٹری کوٹس کے قیام کے حوالے سے بھی گفتگو کا آگاز ہو چکا ہے اب ملٹری کوٹس کے حوالے سے پیپرز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے اس پر اگر حکومت آپ کے ساتھ بات کرتی ہے تو پیپرز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی کیا اسٹینڈ ہوگا پیپرز پارٹی دیکھیں نادر سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں امن کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دیں ہیں اور ہم نے تو بحیثیت جماعت بہت کچھ دیکھا ہے اور شہید موتنا بن عزی بھٹو صاحبہ کی وہ تقریر آپ کو یاد ہوگی جب انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان میں امن لاؤں گی اور پاکستان کی جو علاقے جو دہشت گردوں کے حوالے ہو چکے اور ان کو کلیر کروں گے اور پاکستان کا جھنڈا میں لگاؤں گے اور سواد کا ذکر انہوں نے کیا اور جب پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو ہم نے آپریشنز کی اور سلام ہے ان علاقوں کی عوام کو جہاں پہ دہشت گردوں نے قبضہ کیا اور آپریشن کے نتیجے میں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا پچیس لاکھ کی عبادی جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئی پاکستان کے حدر تو ہم ان لوگوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور یقیناً ان لوگوں نے بھی یہ خواہش رکھی ان کا بھی یہ ریزولت تھا کہ پاکستان میں آمن ہو اگر ان کے بچے محفوظ ہوں گے ہمارے بچے محفوظ ہوں گے تو پاکستان آمن کا گہوارہ بنے گا اگر اس میں کبھی کوئی مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا تو دیکھیں گے وقت آنے پہ ہم نے کیے بھی ہیں نہ چاہتے ہوئے ہم نے کیے آپ کو یاد ہوگا جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا جب ہم نے معصوم بچوں کی لاشیں اٹھائیں تو ہمیں بہت تکلیف دے بہت سخت فیصلے کرنے پڑے اللہ نہ کرے کہ سخت فیصلے کرنے پڑے لیکن اگر پاکستان کے آمن کے لیے فیصلے کرنے پڑیں گے تو اس پہ بھی مل بیٹھ کر لا عمل تیار کریں گے اور اگر کوئی مشکل فیصلہ ہوگا تو کنسینسس کے ساتھ ہی لیا جائے گا یہی آئیڈیل سیچویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب آپ کو یاد ہوگا کہ حالی میں راکین کانگریس نے خط لکھا تھا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایس ایشو پہ اب جو بیٹش پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بھی خط سابنے آ رہا ہے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پی ٹی ای کا رائٹ ہے ماضی میں جو قراردادیں باہر منظور ہوئیں اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک مداقلت ہے دیکھیں پاکستان کے اندر آئین ہے پاکستان میں قوانین ہیں لیکن مجھے پی ٹی ای کی حرکات پہ یوں حیرت ہوتی ہے کہ کانگریس میں وہ بھاگے بھاگے گئے کہ پاکستان میں مداخلت کی قرارداد منظور ہو اور اس کے بعد یہاں پر انہوں نے بڑے دھول پیٹے بڑا سیلیبریٹ کیا لیکن آپ اگر وہ اٹھا لیں اس کانگریسمنٹ کا نام بھی آپ کو مل جائے گا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہا وہ وہ کانگریسمنٹ امریکہ کا جس نے زائنسٹ جو ریجیم ہے اسرائیل میں جو اس وقت فلسطینیوں کو پیدر پی قتل کر رہی ہے اس کی فنڈنگ کی انہوں نے بے شمار بلز جو ہے وہ سپانسر کی اور پاس کر آئے تو میں دو طریقوں سے پی ٹی آئی کی بات کو نہیں سمجھتی پہلے وہ کہتے پاکستانی معاملات میں مداخلت ہوئی مداخلت کے نتیجے میں عمران خان کو جانا پڑا حالانکہ پہلی مرتبہ آئینی طریقے سے کسی پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا ہے پہلے پاکستان میں سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تو یہ جمہوریت کی کامیابی تھی لیکن انہوں نے اسے امریکی مداخلت یا فورن مداخلت کہا اب اسی امریکہ کو اور انہی فورن کانٹریز کو وہ خود رسیٹ رہے پاکستان کے معاملات میں تو یہاں پہ ان کی بات میں تضاد ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین میں ان کی نیت پر شک نہیں کرتی فلسطینیوں کے لئے کھڑے لیکن اسی کانگریسمنٹ کا انتخاب کرتے ہیں جس نے اسرائیل کی جو اس وقت ریجیم ہے جو زائنس ریجیم ہے اس کو سٹرنگٹن کرنے کے لیے اس کو ویپنائز کرنے کے لیے بلز پاس کیے کروائے اور سب سے بڑا اس میں سپانسر اور بڑا کردار اس نے ادا کیا تو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں پی ٹی آئی کو کہ وہ خود اب کو بات سے پیچھے ہٹی ہے خود ان کی باتوں میں بہت زیادہ پانٹرڈکشن ہے یا تو امریکی مداخلہ شاید صاحبہ ایک آخری مقتصر سوال ہوگا اگر آپ بتائیں کہ پاکستان تیریک انصاف کے اوپر پابندی کا فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ ابھی بھی برقرار ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ فیصلہ موخر ہو چکا ہے اب وہ کمیٹیوں کا حصہ بھی بنے ہیں پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں تو وہ فیصلہ واپس ہو گیا ہے دیکھیں حکومت کا ایک اعلان تھا میں نہیں جانتی کہ آگے حکومت نے اس پہ کوئی عملی کاروائی کی ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس طرح کے سٹیپس جو ہیں وہ پاکستان کی پولیٹیکل جو سچویشن ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے لچھے نہیں ہے نہ کیے جائے تو بہتر ہے لیکن آپ کے توسطے میں ضرور یہ کہوں گی کہ پھر جماعتوں کو بھی سیاسی رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے ملٹنسی جو ہے وہ پولیٹکس میں نہیں چلتی پہلے بھی ایک جماعت تھی جس نے بڑا کراچی کی جماعت ہونے کا دعویٰ کیا اور آپ کو پتا ہے انہوں نے کتنی دہشتگردی پھیلائی کتنی ملٹنسی جو ہے پروموٹ کی تو ملٹنسی جب جب آئی گی پولیٹیکل پارٹیز میں یقیناً پھر لاؤ کو جو ہے وہ سامنے رکھنا پڑے گا لیکن ایک بار پھر کہوں گی کہ پی ٹی آئی should learn to be a political party اُت کو ملٹنسی سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا